نمیز دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستی سناتر میں آج ہم دو مہتفکون وشو پر بات کرنے والے ہیں پہلا کوجی کوڑ میں کس پرکار سے ساروک سیف نام کے ایک مسلم نے پاک رمضان مہینے کے دوران کافیروں کے اوپر پیٹرول ڈال کر کے آگ لگا دی جی ٹھیک اسی پرکار کا معاملہ ہے جس پرکار سے گودرا میں تقریباً ان ساٹھ ہندووں کو جلا کر کے راک کر دیا گیا تھا اور بعد میں پھر اپنی چھاتی پیٹنے لگے تھے کہ تو ہندووں نے کیا ہے حالانکہ ساروک سیف اب برامد ہو گیا ہے ای ٹی ایس نے اس کو گرفتار کر لیا پکڑ لیا ہے لیکن اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے اس پر ہم تھوڑی سچ چرچہ کریں گے دوسرا ہے ان سی آرٹی ان سی آرٹی میں مغلوں کا اتحاس ہٹا دیا گیا ہے اب یہ جو اتحاس ہٹایا گیا ہے اس پر خوشی بنا رہے ہیں کافی لوگ لیکن مجھے تھوڑی سی پرابلم ہے کیونکہ جن چور اچکے اور ڈکیتوں کا اتحاس ان کا اصلی اتحاس میں پڑھایا جانا چاہیے تھا وہ نہ پڑھا کر کے پورا کا پورا صاف کر دے جا رہے ہیں حالانکہ ان کے جینیٹک بچے جو ہیں ان کو بڑی پرابلم ہو رہی ہو کہہ رہے ہیں کہ سوہ تین سو ساڑھے تین سو سال کا ان کا شاسن رہا ہے اس کو ہٹا دیں گے تو پھر یہ تاج محلی کتو مینار یلال کلا ان کو بھی ہٹا دو حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان لوگوں نے آٹھ سو کی بجائے تین سو سوہ تین سو سال پر اس کو سمیٹ دیا ہے اور یہ بھی بات آ گئی ہے اس بات پر بھی اب بحث چھڑ سکتی ہے کہ تاج محل لال کلا کتو مینار ان کے ہیں یا پھر ان کے ایویڈنس اور پروف جو صد کر رہے ہیں وہ کنی اور کہی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور چرچہ ہم کر لیتے ہیں پریاد راج میں ایک سمیہ تھا جب نام یا توتی بولا کرتی تھی اتیق احمد کی جس سمیہ پر وہ کسی کو بھی بول دیتا کہ اتنے لاکھ روپے چاہیے تو دیکھ جاتا تھا بندہ اپنی سیکیورٹی کے لیے نہیں تو اگلے دن اس کا گھر سے کوئی بچہ کیڈنیپ ہو جائے بیوی کیڈنیپ ہو جائے دکان میں آگ لگا دی جائے کچھ اس طریقے کا محول تھا بحثوں کو نہلانے کا کام بحث صاحب کو جیلو ملا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ پچیس روپے دیہاڑی پرتی دن کے حساب سے اس کو دے جائے گی تو یہ ہے یوگی آدیتینات جی کے شاشن میں نیائے ویوستہ دوسری چیز میں چلتا چلتا ہے ایک اور بتا دوں پال گھر میں ایک بار پھر سے سنتوں کے اوپر حملہ ہوا تھا سرکار بدلتی ہے سرکار آتی ہے تو کیا ہوتا ہے پال گھر کے اوپر پہلی بات کہ جانچ ایجنسیاں بٹھائی اس گورنمنٹ نے آتی دوسری چیز کہ وہی پولیس جس کے آنکھوں کے سامنے پچھلی بار سنتوں کو مارا جا رہا تو وہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے انہی پولیس والوں نے اس بار سنتوں کو بچایا ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں ہم کوج ہی کورڈ میں ہونے والے سٹرین حادثے کے وشے میں کل یہ حادثہ سامنے آیا پرکاش میں آیا اور بتایا گیا کس پرکاش سے شاروک سیف نام کا ایک وقتی ٹرین سے جا رہا تھا اس کے بعد میں پیٹرول کی دو بوتلے بھی تھی پہلی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ میں جھگڑا کرتا نہ کرتا تب بھی وہ ارادتن وہاں پر پیٹرول کی بوتلے لے کر کے آیا تھا تاکہ وہاں پر آگ لگائی جا سکے اور اس ان کے پاک مہینے میں جو سندیش ملا ہے جو اوپر سے آرڈر ہوا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے جو ان کا اتحاس بیان کر رہا ہے جو انہیں سوم نے کہا ہے کہ بھائیہ ستروے روجے کو تو ہم نے بدر ہی لڑا ہے ستروے ہی روجے کو بھارت میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوا ہے ستروے ہی روجے کو انیس سو ترانوے میں ممبئی میں سیریل بوم بلاسٹ ہوئے ہیں ٹھیک اسی کی ترج پر میں نے پچھلا ویڈیو جو بتایا تھا آپ کو اس میں پوری ڈیٹیل دی گئی ہیں کہ ان کے رمضان کے اسپاس دوران بعد میں اور پہلے کیا کیا انہوں نے کیا ہے کانڈ اسی کی شہ پر چلتے ہوئے اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے شاروک صحیف نے یہ کام کیا اب اس میں ٹویسٹ کہاں پر لائے جا رہا ہے ایک مسلمان تھا وہ بیچارہ چلا جا رہا تھا اس کے اوپر کسی نے فبتی کر سی کسی نے اس کو گالی دی پھر اس نے اچانک سے اس کو پیٹرول مل گیا کیونکہ گاڑی تو جو ہے کیونکہ ٹرین تو پیٹرول سی چلتی ہے نا تو پیٹرول مل گیا اس نے گسے میں آ کر کیسا کر دیا نہیں تو وہ تو UPSC ایسپیرینٹ ہے اس کے پاپا جو ہے وہ سائیکل سے سکول میں جاتے ہیں وہ ہیڈ ماسٹر ہیں اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ خود ایک بہت اچھا ویڈیو گیمر بننا چاہتا ہے اس کی جو منگیتر ہے وہ ہجابی پہلی پردھان منتری بننا چاہتی ہے پورا کا پورا پریوار جو ہے وہ بڑا ہی ایمان والا ہے وہ بڑا ہی ایماندار ہے ایسے ایمان کے محول میں ہم تے کام کری نہیں سکتے ہندووں نے ان کو بھڑکایا ہے سیدھی سی بات ہے جیسے کہ ممتب انرجی نے کہہ دیا کہ بھائی اگر مسلمانوں کے محلے میں جاؤ گے تو پھر تو پٹو گے ہی پھر تو دنگائی ہوگا اور میں بھی نہیں چھوڑوں گی ٹھیک اسی پرکار سے کہ بھائی لڑکی نے کم کپڑے پہنے ہیں تو اس کا تو ریپ تو ہوگا ہی اگر کوئی لڑکی ہے جس نے سر نہیں ڈھک رکھا ہے تو وہ تو بلکل ٹھیک ویسی ہے جیسے کہ کھلی ٹوفی تو اس کے اوپر تو مکھیاں آئیں گی جیسے کہ موبائل ہے اور موبائل کے اوپر کور نہیں لگایا ہے تو موبائل تو خراب ہوگا ہی وہ تو ٹوٹے گا ہی تو اس طریقے کے جو illogical logics دیے جا رہے ہیں ان سب کو سائیڈ کرتے ہوئے اتر پردیس کی جو پولیس ہے ایٹی ایس ہے انہوں نے شارک سیف کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سمعے پر آنمیلو سجنہ ہو رہا ہے اور پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا کس کی شہ پر ہوا کن کارنوں سے ہوا کس طریقے کی اس کے تیاری تھی دوسری چیز کے انسی آرٹی میں جو بتایا جا رہا ہے کہ مغلوں کا اتحاس ہٹا دیا گیا ہے تو کافیلا خوش بھی ہے مجھے بھی لگا ہے کہ ہاں بھائی ہونا چاہیے تھا ایسا ہی کہ ان کا اتحاس یہاں سے ہٹایا جانا چاہیے تھا لیکن اگر آپ یہاں پر مہارانہ پرطاب پڑھائیں گے اگر یہاں پر آپ چھترپتی شیواجی مہاراج پڑھائیں گے اگر یہاں پر آپ سمبھاجی مہاراج پڑھائیں گے اگر یہاں پر آپ رانہ سانگا پڑھا رہے ہیں یہاں پر آپ جو ہمارے ایتحاسک راجہ اور مہاراجہ رہے ہیں مراتھوں کا پورا اتحاس پڑھائے رہے تو آپ کو مغلوں کا اتحاس وہاں پر پڑھانا ہی پڑھے گا تو آپ کو سچائی بیان کرنی ہے کہ وہ جو چور وہ جو ڈکیت وہ جو لٹیرے بھارت میں آئے تھے اور جنہوں نے یہاں پر امارتوں کا دھارمک سلوکہ بھنجن سٹارٹ کیا یونیورسٹیز اس کو توڑا جلایا ویروپیت کیا یا نام بدل دیا جس پرکار سے ہم نے دیکھا ہے گیانواپی مندر کو مسجد بنا دیا گیا جو کرشن جنم بھومی تھی اس کا عدگاہ بنا دیا گیا جو کی ایوڈیا کیا جو رام مندر تھا اس کو بابری مسجد بنا دیا گیا میں نے کل کے ویڈیو میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کتنا اچھا ہے یونیوران پرطاب گھڑی جو کی اتیق احمد کا پلروا ہے پلروا پلے کو بولتے ہیں اس کے تاریف میں جو کسیدے پڑھا کرتا تھا اس وقتی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے صاف صاف کہ پہلے نام بدلو پھر کھنڈت کر دو توڑ فوڑ کر دو اور پھر کچھ نہ بس چل تو جلا دو یہ اس نے اسلامی کہا کرانتاؤں کا اتحاس ایک لائن میں بتا دیا تھا وہی چیت جو انہوں نے کی ہے وہ ہندوستان کے اتحاس میں اسی پرکار سے پڑھائی جانی چاہیے تھی اکثر کر آپ مغلوں کا جو سوروب دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں جو آپ سیرل دیکھ رہے ہیں جودھا اکبر جودھا اکبر میں آپ کو جو سیرل دکھا جا رہے ہیں اس کے حساب سے چوچتے ہوں گے اوہ اکبر ایسا ہوگا ہمائیوب ایسا ہوگا شاجہ ایسا ہوگا جہانگیر ایسا ہوگا اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو میرے جو بچے ہیں وہ میرے سے زیادہ خوبصورت ہیں اور ان کے جو بچے ہوں گے وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہوں گے آپ اپنے پریوار میں بھی دیکھے گا کہ آپ کے جو پوروز تھے ان سے اتر اتر آپ کی جو سنتانے ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں لیکن جس سمیہ پر ہم انتی موگل بادشاہ کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک نمبر کے تبلچی لگتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ روہنگیا اٹھا کر کہ بانگلہ دیش یا بیامار سے لے کر پورونا تیہ کوپوشت لگتے ہیں تو اتر اتر وہ قروب ہوئے ہیں یا سروب ہوئے ہیں وہ ہمیں آپ کمنٹ کر کے نیچے بتائیں کہ اگر اکبر کی آٹھویں پیڈی کے یہ حالات ہیں تو اکبر کتنا قروب رہا ہوگا اور یہاں پر آپ کو دکھا جاتا ہے کہ رتک روسان سے بہتا خوبصورت وہ تھا ان کی سچائی بیان کرنے کے اب شکتہ ہے کہ کس پرکار سے اٹھارہ سو تاؤن کی کرانتی کے بعد میں ان کے کائر لونڈو کو ان کے گلموں کو ٹانگ کر کے کھونی دروازے پر انگریجوں نے کپڑے نکال کر کے ان کے گولیوں سے اتنا بھونا تھا کہ ان کے شریر چھلنی ہو گئے تھے اور چیر کبوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا یہ لوگ بھلا لڑیں گے ان کا اتحاس میں نے آپ کو بتایا تھا کس پرکار سے بدر کے یودھ سے ہی پانی پیتے ہوئے لوگوں کے اوپر تیروں کی ورشہ کر کے وہ یودھ جیتنے کا انہوں نے پریاس کیا تھا پورا اتحاس ان کا رنگا پڑا ہے کس پرکار سے انہوں نے پیٹ پیچھے وار کیا ہے جب جب سامنے سے لڑنے کی بات آئی ہے ہندو سینہ پتیوں کو بھیجا ہے اور وہی حشرہ کر کے انتی مغل کے ساتھ میں ہوا اور اس کے جو پلر وے تھے ان کے ساتھ میں ہوا ان کی یہ سچائی NCRTM پڑھائے جانے چاہیے اڑتی اڑتی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اتر پردیس کی گورنمنٹ نے بھی مغلوں کا یہ جو پورا پاتھے کرم سے ہے سوپڑا ساف کر دیا ہے اگر ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہوا ہے تو ہو جائے گا اور اگر رکھنا بھی ہے تو اصلی شبدوں میں ان کا ورنن ہونا چاہیے تو آپ کا ان دونوں وشیوں پر کیا مت ہے کیا اس پاک رمضان کے مہینے میں جو اس پرکار کی جو خبریں آ رہی ہیں کیا آپ ان سے وچلت نہیں ہوتے ہیں اور دوسری چیز کہ کیا اس پرکار سے مغلوں کا سچائیتی حاص پڑھائے جانا چاہیے اتھوہ نہیں ہمیں یہ بھی نیچے کمنٹ کر کے اوشہ بتائے گا اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے جانکاری سے بھرپور لگے تو اس کو سب کے ساتھ مجھے روشے کریں میرے سنگھ بولی ستیس ناتر ویدی دھرم کی جائے جائے ہند وندے مہاترم